گول بھی گھما دینا اسے گھٹنے کا دارد کمر کا دارد کروں میں کریم سانا شٹے کا پین آدھی بھی ٹھیک ہو جائے گا اور پیر بھی آپ کے ایک دم حلکی سست ہو جائے گی یہ پیروں کا بیائیم اور پھر یہ دوسرا بٹر فلائی یہ دو پیروں کے لیے آپ پران ایم کے بعد ہم نے ایک پورا پیکیج بنایا ساتھ پران ایم یہ ساتھ سوکشم ایم جو بھی آپ کو ہم کرائیں دوسرا بیائیم میں اگلا سیدھی بیٹھ کر کے مٹھیاں بندیوں بھول گھما لینا یہ پانچ ابھیاس سوکشم ایم کے اندرگت ہم نے سامنے رکی بھی اپنے پورے پیکیج میں ساتھ پران ایم ساتھ ہی بھی آئیم جو بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد ساتھ آسان ہوں گے گول گھمانا ایک بار ایک طرف سے کرنے کے بعد اس کے اپوزیٹ سائیڈ سے کرنا کوہنیاں سیدھی انگوٹھان درگلیوں پر مٹھیاں یوں بھول گھنے سیکنڈ ابھیاس دونوں ہاتھ کونیاں سی موڑنے ہاتھ کندھوں کے اوپر دونوں کونیاں سامنے ملی بھی یوں بڑا شنے بنائے شواسوں کے ساتھ اس طرح سکو کریں آپ کو بہت زیادہ فراغلہ بھیاس کریں یہ تھی کینسر کے پرابلم ہے تو ہم آئیر وید میں اپنے ہر بار ستھتا شم میں اور اپنے سوا کندروں پر بھی تو کینسر کے اصاد دیروگی ان کے لئے آئیر ویدیک ٹریٹمنٹ بھی سرب کر آتے ہیں جو ہمارے ہاں برشوں سے چرک سوسرو تادریشیوں کے پرمپرہ میں سلایا ہے ہیرے کے بھسم دونوں ہاتھ کے انگلے کنٹرلو کر کے بھی ہیرے کے بھسم ہم تین سو سے پانسو میل گرام ایک مہلے میں تامرہ بھسم ایک گرام لگ پر اور الگ الگ کینسروں میں شلا سندور رسمانی کے یا تال سندور بھی ہم دیتے ہیں دو سے چار گرام پروال پیشتی امرتہ ست گلوئی کا ست موٹی پیشتی یہ ایک ایک ہاتھ سے بھی یہ ابھیاز کریں گردن کے لئے خاص اور پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں پرکھر کے کندھوں کو گول گھماتے میں بتا رہا تھا آپ کو ہیرہ بھسم تامر بھسم سروڑ و سنت مالتی رس شلا سندور یہ دیگانٹھ ہے تو بلڈ کا انسر ہے تو تال سندور یا رسمانی دو سے چار گرام ان کا پریوک کرتے ہیں سوڑو سنت مالتی تین سے پانس گرام لیتے ہیں امرتہ ست دس سے بیس گرام لیتے ہیں پروال پیشتی بھی پانس گرام کے لگ پر موٹی پیشتی بھی پانس گرام کے لگ پر جسے ان دوائیوں کی گھر میں نہ ہو تھوڑی مہنگی ضرور ہوتی ہیں دوائیاں یدے پہ آشرم پاہت سستہ کر کے ان کو دیتا ہے کیونکہ آشرم کا عدیس سے بیاپار نہیں ابھی تو روگوں سے طرف رہے روگوں کی سیوا کرنا اور اس میں بھی جو گریب وقتی اس کے لیے چاہیرے کی بھسم بازار میں تو پندرہ بیس بیس ہزار روپے کی ایک گرام ملتی ہے آشرم دو ہزار روپے کی دیتا ہے اور اس کا عدیس سے یہ کینسر کے روگیوں کو لاب ہو جائے اور گریب وقتی کے لیے وہ بھی مفت میں یہ کینسر کے لیے ارویدک دوائیاں سرو کلپ کوات اور کاہ کلپ کوات بھی ہم اس میں دیتے ہیں سنجیونی وٹی بھی روگی کی آوستہ کے نسار پریوک کرتے ہیں کاشنار گگل اور بردی بادی کا وٹی بھی جو گانٹ وارا کینسر اس میں دیتے ہیں پھر میں بتا رہا تھا آپ کو یہ تو ہماری ویدیوں سے یہ آشرم آکر کی سوئم پرامرش کر لینا کیونکہ ہیریک بھسمہ دی یہ روگی کی آوستہ کے نسار اور اس کی مہترہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے پھر سات پرانایام سات سوکشم سات آسنو کا یہ پورا پیکیج آپ کر لینا جتنے آپ کر سکیں سات آسنو کی اس پیکیج میں سب سے پہلے منڈو کا آسنو وزر آسنو میں بیٹھ بیرکیڈیا باہر پنجی اندر مٹھیاں بند انگوٹھا اندر انگوڑیوں پر نابی کے دونوں اور مٹھے لگائیں گے ساس باہر چھوڑیں گے آگے زکیں گے کمر میں درد ہے تو آگے نہیں زکھیں کسی سے نیتا منہیں اٹھیں گے اس کو تین سے پاس بار کر سکتے ہیں جتنے آپ کا سامرتے ہو منڈو کا آسن کا سیکن پوزوائیں ہاتھ کے اتھیلی نابی کے اوپر دائیں اس کے پرسواس باہر چھوڑ کر کے پورا پیٹ اندر دبانے کے بعد آگے زکھتے ہیں دوسرا آسن آسن ایک ایک ہی بھار آپ کو کر کے دکھائیں گے آپ ان کو بعد میں تین سے پاس بار تک اپنے سامرتے کی نصار کر سکیں گے آسنوں کا خاص نیم کمر میں درد ہے آگے نہیں زکنا ہرنیا کی پروبلم ہے پیچھے نہیں زکنا اور شکتی کا تکرمن کرتے ہوئے کوئی بھی آسن نہیں کرنا دب آگے زکیں گے تب سواس باہر چھوڑیں گے پیچھے زکیں گے تو سواس اندر بھریں گے شس کا آسن سواس اندر بھرتے ہیں پیچھے زکیں گے دو ابھیاس پیٹ کے پر لیٹ کر کے یہ مکر آسن کسی تھی مکر آسن میں لیٹ کر کے اور بھو جنگ آسن خاص ابھیاس یہ بھو جنگ آسن اور سل بھاسن ہر بھیکتی کر سکتا ہے ساد آسوس رہنے کے لیے بھی اور آسان دے روگوں کو مٹانے کے لیے بھی یہ بھو جنگ آسن کا فش پوڑ سواس اندر بھرتے اوپر اٹھا دیا دیکھا اوپر گیا اور دونوں پیر پیچھے میں لیے بھی پنچے پیچھے تنیل اور سواس چھوڑتے بھی نیچے بھو جنگ آسن کا سیکنڈ پوڑ کون ایک دم سیتھی نافی تک اٹھا دیتے نافی کے نیچے تک جاں بیلٹ بانتے وہاں تک اور سواس چھوڑتے بھی نیچے بھو جنگ آسن کا تھڑ پوڑ سامنے سے اٹھا دیتے ہیں بھو جنگ آسن کا چوتھا پوڑ دونوں پیروں کو پیچھے سے کھول دیتے ہیں اور کندھے کے اوپر سے اپوڑیٹ سائٹ کے پیر کیڑی کو دیکھتے ہیں تر حالہ چھوڑ دوسرا ۔ aney دوسرا کریں دیں تہینا سامنہyez تا کین ister جان소리 گو Šوچم اللہ گواب Liu ٹھوeka معلومٰ بن 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 پوچٹے ان کے بعد برے شروع اپنkeep آپ guarantee جانتی فرقائم کس این پر گو نا بودی تھgets جیس اگري پواب کامل اثر ملتوں دور US پیچھے زب سے برے شروع پر گو رک پڑی اچھی میں ضرورتی جو 6% دور پڑی پھر دو camps آگے سے اچھا تھی پیچھے سے پیرا اٹھے اور ہاتھ پیچھے کھلکی نتن کے اوپا بہرین کروٹے لیتے ہیں پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں یہ ابھیاس پیٹ کے بعد لیٹھ کے اور سیدھے لیٹھ کر کے تین ابھیاس مرکت آسن کے جتنا سمبھ ہو سکے اتنا کر لینا سواسن میں لیٹ کر کے ابھیاسوں کے کرم میں سب سے پہلا اتنا پاد آسن دونوں پیروں کو ملا کر کے تھرٹی دگری پر اٹھا دیتے ہیں ہتیریاں زمین کے اور دو ہاتھ جنگاہوں کے پاس کونی ایک دم سیدھی گھٹنے بھی ایک دم سیدھے شواس اندر پھر اتنا پاد آسن کے بعد پہن مکت آسن اس کو کر سکتے ہیں سبھی یہ کمر کے پریشت کے پیٹ کے سربانگیون ساس تھے کے لیے سات آسنوں کو ڈیجائن کیا شواس باہر چھوڑے رشیوں کے ہی آسن لیکن ایک وشیس ابھیاس سات آسنوں کا ادھکتم پیر کو دبائیں گھٹنے پچھاتی سے لگائیں اور سر اٹھا کر کے ناسی کا لگا دیں پیر کے گھٹنے سے دونوں پیر کی پنجھے نیچے کے اور تنے ہوئے دوسری پیر سے کمر میں دردہ تو سر نہ اٹھانا پھر دونوں پیروں سے ایک ساتھ بھی پھر مرکٹ آسن مرکٹ آسنے کے ایسا آسن جو کمر کے لیے مشیش شپی ہوگی اور اس میں آپ دونوں پیروں کو پہلے موڑ لیں گھٹنے ملے ہوئے اور اب شواست ناندر بھرتے ہوئے پہلے دہنی اور پیروں کو دھکائیں گے بھائیں اور گردن جی پرسٹ پوز مرکٹ آسن پھر دوسری اور سے مرکٹ آسن کا سیکنڈ پوز مرکٹ آسن کا تھاڑ پوز تھوڑا سا گھٹھن دونوں پیروں کی گھٹنے ایک دم سیدھے اسی طرح سے دوسری پیر سے اور کیا ہے وہ کمرنی تیجی کے پر لیتے ہیں وہاں سے بہت 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 تھوڑے در شواست نان میں بھی شام کر سکتے ہیں سمپونڈ یوکیوں کے ابھیاس کے بعد شواست نانی یوگنی درامے بھی شام کرنے سے تھکان جور ہو جاتی ہے اور پھر بہنگ کا بٹھ لیتے ہیں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں یہ آج ہم نے آپ کو جانکاری دی یوکی دوارہ کینسر کا کیسے ہو سکتا اچھا ماتائی بہنیں بچوں کو ستنپان بھی کریں نہیں تو ان کو بریسٹ کینسر ہونے کا چانس رہتا ہے اور جو ماتائی بہنیں سگریٹ پیتی ہیں بچوں کا کم سے کم دو سو گرم تک بھجن کم ہوتا ہے وہ بچے آگے چل کر کے بیمار ہوں گے اور ان بچوں کو آگے کینسر ہونے کی سنبھاؤ نہ ہوگی تو ماتائی ضرور دھیانتی اس بات کے پر اور جو ہم نے آپ کو بتایا ہے سائد آپ نے دھیان سے سنو گا اس کو بیسے اپنا نہ پرانائیم کرنا ہوں اور جو پراکرتی کو اپچار بتائیں بہت زیادہ اصاد دے روگ ہے تو آپ ایرویدک اپچار کا بھی سہرہ لے سکتے ہیں یا الپیت میں بھی جو اپچار کی پرکٹیاں پرچلیت ہیں ریڈیشن کی امو یا آپریشن آدھی بہت زیادہ روگ بڑھنے پر ان کا بھی سہرہ لیا جا سکتا ہے پر انتو اتنا ضرور ہے کسی بھی پیتی سے کوئی بھی اپچار کیجئے پرانائیام ضرور کرنا اس سے اس اصاد دے روگ سے آپ کو چھٹکارن لے گا آپ ہی نہیں اور بھی دیش کے اندر جو کروڑوں لوگ اس روگ جو ہے پوری دنیا کے اندر جو کروڑوں لوگ اس سی پیڈیت ہیں ان تک بھی اس اندیش پہنچانا کیونکہ ہر ورش ایک کروڑ نئی روگی کینسر کے ساملے ہو جاتے ہیں اور بھارت میں بھی سات لاکھ لوگ ہر ورش کینسر کے نئے پیدا ہو جاتے ہیں بہت خطرناک بھائی آوستی تھی اور آئیے آپ اور ہم سم مل کر کے اس کینسر سے لے کر کے دنیا کی تمام بیماریوں کو مٹا سکتے ہیں اور اس میں سادھن ہے یوں مہرشی پتنجلی کا یوں اور بھارت کی پرانچین منیشا یہ ادھیات مکتا آرگ یا ادھیات مباد راشترواد اور سودیسی سی سوالنمن کی بات یہ چار ادیش ہیں اور انہی ادیشیوں کو لے کر کے کھڑا ہوا یہ یوں کا مشن پتنجلی یوں پیٹ آئیے پتنجلی یوں پیٹ کی ساکھائیں ہر گاؤں میں لگیں ہر گلی میں لگیں ہر محلے میں لگیں ہر پارک میں لگیں اور ابھی بھی لگ رہی ہیں تو لوگ لگا رہے ہیں ان کو ہم پتنجلی یوں پیٹ کی طرف سے ان کو پرامان پتر دیں گے وہ وہاں لگائیں اور آشم کی سوا پرکلب سے جڑ کر کے سنگھنات مکروف سے ایک بہت رہا مشن کھڑا کر دیں پوری دیش کے اندر سنگچت دھم سمدد دھم سمو منانسی جانتام ایک آج سنگھنات مکروف سے ہمیں اپنے سانسکرتک پرمپراہوں کو سدھڑ کرنے کے آو شکتا ہے آئیے آپ بھی اس پتنجلی یوں پیٹ کی سوا پرکلب میں سمجھلی تو ہو جائیے دو سے چار گھنٹا سمجھ کم سے کم دو گھنٹا سمجھے دے آپ نکال سکتے ہیں تو ہم آپ کا بہان کرتے ہیں آئیے ہم سمجھل کر کے آپ اور ہمارے سہیوگ سے ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے آپ ملیں گے ہم ملیں گے تو یہ دیو سنسکرتک کا ابھیدہ پورے وشعوں میں ہو جائے دھان رکھیں یدی پرثم عوستہ میں ہی کینسر کا پتا چل گیا ہے تو بہبیت نہ ہو اچھے تیلاج اچھے تاہار ویہار وہ پرانائیام سے آپ اس سے موقت ہو سکتے ہیں شراب دھومرپان تنباکو گھلے کے کینسر میں اچھے پرانائیام کریں کیمو وہ ریڈییشن لینے کے بعد یدی شریر میں گرمی لگتی ہو تو شیطلی اور صدکاری پرانائیام کریں گھرے لوب چار گہوں کے جوارے کا رس دس سے پچاس گرام لیں اس میں تین سے پانچ نیم کے پتے تین سے پانچ تلسی کے پتے وہ ایک فٹ گلوئے کی دنڈی کا رس ملا دیں یدی گلوئے تاجی نہ ملے تو ایک چمچ سوکھے گلوئے کا چون ملا کر ایک کلوگرام لے کر دو سو گرام شہد میں ملا کر رکھ لیں پرتی دن اس میں سے دس سے پچاس گرام سامارتھے انوصار لیں آیورویدی کوپ چار میں آلگ الگ پرکار کے کینسر کے لیے بھن بھن اوشدی دی جاتی ہیں ویدھے روگوں کی پرکرتی کے انوصار نم لکھت اوشدیاں دیتے ہیں کائیا کلپ کوات وہ سر کلپ کوات سو سو گرام لے کر ملا دیں اس مشرن کا ایک چمچ چار سو گرام پانی میں پکائیں ہیرک بھسم تین سو میلی گرام سے پانچ سو میلی گرام سوین بسند مالتی دو گرام سے چار گرام مکتہ پسٹی چار گرام و پروال پنچامرت پانچ گرام لے کر نبھے پڑیا بنا لیں اور ایک ایک پڑیا دن میں تین بار کھانے سے ایک گھنٹا پہلے شہد یا پانی سے لیں کاشنار کو گل ساڑ گرام و وردی وادی کا وٹی چالیس گرام لیں اور دونوں میں سے دو دو گولیاں کھانے کے بعد گرام پانی یا دودھ سے لیں کینسر روگ میں اپروک توشتیاں روگی کی پرکرتی و ستھیتی کے انوصار ہی دی جاتی ہیں لیکن گومتر وہ گلوئے کا رض سبھی پرکار کے کینسر میں فائدہ کرتا ہے